سیاسی ابتری ہے وہ پتہ نہیں کدھر ہمیں لے کے جائے گی کیونکہ بلوچستان پہلے انڈریسٹ ہوتا تھا اور ہم سوچتے تھے کہ وہاں پر ہماری مضبوط آرمی ہے وہ جائے گی محنت کر لے گی یا سوچتے تھے کہ پروٹیکل پروسس چلے گا ان لوگوں کو انگیج کریں گے اختر مہنگل ہے باقی لوگ ہیں وہ آئیں گے فیڈریشن پر یقین رکھتے ہیں بیٹھیں گے حال نکلائے گا اب کے پی کی لائنڈ روڈر سیچویشن دیکھیں جو لکی مروت اور باقی لاکھوں کی صورتحال ہے ریال بیٹ سیچویشن شاید ہم اس پورٹرے نہیں کرتے اس راتی کیسے ٹی وی چینلز کے اوپر اور ساتھ پروڈیل سیچویشن آپ دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کو خیال ہے کہ پاکستان کی حلاق ہے جب بنے گا کیا انفورشنٹلی ملک صاحب ہم ایک غلط راہ پر جا رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ اٹلیسٹ آپ کے اس پروگرام کے اندر ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں میں پچھلے دو تین دنوں سے ٹی وی چینلز پر جا رہا ہوں اور وہاں پر گفتگو زیادہ تر سیاسی معاملات کے اوپر ہی جاری ہے اور میں نے پچھلے دو تین دنوں میں یہ کوشش کی کہ اسی چیز کی اوپر توجہ دلاؤں کہ یہ بڑے عجیب واقعات اس ملک میں ہونا شروع ہوگی خیبر پختونخواہ پولیس کا یہ احتجاج کرنا اور ان کے مطالبات جو بیریسٹر سیف صاحب نے بھی دورائے کہ سیکیورٹی فوسز یہاں سے جائیں ہم خود اس علاقے کے اندر امن قائم کریں گے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس بات کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ کس راہ پہ ہم جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ پولیس نے پچھلے دو دہائیوں میں بے انتہا قربانیاں انہوں نے دیئے بے انتہا قربانیاں دیئے پولیسنگ میں ٹیررزم کے خلاف لڑنا شامل نہیں ہے نومل جو پولیسنگ ہوتی ہے انہوں نے بڑی جوا مردی کے ساتھ ٹیررزم کا مقابلہ کیا ہے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ہے اتنی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں اتنی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں اور اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ آپ کی ایک روسی بورڈر بلوچستان پہ بھی اور کے پی پہ روزانہ اٹیک ہو رہے ہیں جی آپ کی افغان بورڈر جو ہے وہ ہٹ اپ ہوئی ہوئی ہے ادھر افغان آرمی کھڑی ہے ادھر پاکستان کی فورسز کھڑی ہیں اور پولیس والے فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج چلی جائے ہم لاو انفورسمنٹ کریں ہم لاو انفورسمنٹ کریں but it shows it shows chaos it shows chaos it shows meltdown of the state it shows کہ آپ کا جو اعتماد ہے جو credibility ہونی چاہیے جن کے ساتھ کھڑے ہو کر پولیس اور فوج نے اکٹھے دہشتگردوں کے ساتھ لڑنا ہے آج ان رینکس کے اندر اس ریلیشنشپ کے اندر ایک بہت بڑا mistrust کا فیکٹر آ گیا ہے پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے دو ہفتے پہلے بلوچستان کے بڑے قد کارٹ والے سیاستدان ہیں منگل صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا اور انہوں نے ریزائن کیوں کیا اس لیے ریزائن کیا کہ آج لوگ بلوچستان کے اندر سیاستدانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے اس پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ جڑے رہنے سے کیا اس پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہمارے کوئی مسائل حل ہوئے اور یہ ایسا خطرناک سوال ہے کہ جو اب پورے ملک میں پھیلتا چلا جا رہا ہے سر کھوکر صاحب لیکن ہو اس ان کنٹرول ہو اس ان چارچ عام طور پر پر پرائم منسٹر اور پاکستان چھوڑ بھی ان چارچ چیف ایگزیکٹیو آف دی کنٹری لیکن پارلیمان میں لوگ گھس کے پکڑ رہے جا رہے ہیں میں نے اور نہ آپ کو سپیکر کا پتا ہو نہ پرائم منسٹر کا پتا ہو چوبیس گھنٹے بعد کہ میں نے کمیٹی میں آگے سارجنٹ انٹ آمز جو ہے اس کو سسپینٹ کر دیا مطلب یہ کیا کر کیا رہے ہیں ملک صاحب ایک اور عجیب سی آپ بات دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر نکاہ پوش لوگ گھس جاتے ہیں اور جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں کیا میاں نواز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کیا شہباز شریف صاحب کی آئی وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اتنی بے اتنائی کہ آؤٹ سورس آپ نے ہر چیز کر دی ہے اور اپنی ترف اپنے انسٹیوشن کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جائے آپ اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تو ایسنٹ ایٹ فیلیر آف نواز اور شہباز ملک صاحب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاست کے اندر مداخلت پہ اتراز ہے رہے گا انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تو ہم کر سکتے ہیں انٹی فیڈریشن سیاست ہم نہیں کر سکتے یہ جو انہوں نے بیان دیا جو انہوں نے گفتگو کی یہ انٹی فیڈریشن سیاست کے زمرے میں آتی ہے نہیں ہے علی امین کے بیان قابل قبول نہیں ہے قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے تو جس طرف آپ دیکھیں چاہے جو سیاستدان حکومت میں بیٹھے یا جو سیاستدان اپوزیشن میں آپ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ کہ ہر کسی نے اپنی ایک الگ لائن پکڑی ہوئی ہے کوئی کسی کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ کوئی اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا کہ ملک کس جگہ پہنچ رہا ہے پولٹیکلی ہم کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں ملک چلا کون رہا ہے کوئی ملک نہیں چلا رہا